خبر یہ ہے کہ عتیق اور اشرف ہتیاکان کے عاروپی سنی سنگھ نے جانچ ایجنسی سے پوچھتاچ میں ایک سنسنی خیز خلاصہ کیا ہے سنی نے پوچھتاچ میں بتایا ہے کہ اس نے عتیق کے بیٹے اسد کو گولی مارتے ہوئے دیکھا تھا اور اسی کو دیکھنے کے بعد اسے بھی لگا کہ وہ بھی اس طرح کی واردات کو انجام دے سکتا ہے یعنی وہ بھی اس طرح کھولے عام گولیاں چلا سکتا ہے سنی سنگھ کے مطابق اسد کو دیکھ کر ہی اسے ڈان بننے کا خیال آیا اور وہ عتیق کی ہتیا کی سادش میں شامل ہو گیا اس وقت کی یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں لگاتار ان تینوں عاروپیوں سے پوچھتا چل رہی ہے جنہوں نے ہتیا کی واردات کو انجام دیا اور اس کے بعد ایک ایک کر کے بڑے خلاصے ہو رہے ہیں سنی نے پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ وہ ڈان بننا چاہتا تھا لیکن اس نے یہ قبول کیا ہے کہ اس نے جیسے ہی اسد کو گولی چلاتے ہوئے دیکھا وہ تصویر دیکھیں اس کے مند میں بھی خیال آیا کہ وہ بھی اس طرح کی واردات کو انجام دے سکتا ہے پریاغراج کی یہ تصویریں یاد ہوں گی آپ کو امیش پال کی دن دہارے ہتیا نے پورے اتر پدیش کو ہلا کر رکھ دیا تھا چھے شوٹرس نے فلمی انداز میں امیش پال کو گولیوں سے چھلنی کر دیا اور انہوں نے دم توڑ دیا یوگی سرکار اس ہتیا کے بعد ایک نئے انداز میں دکھی لیکن کوئی ایسا بھی تھا جس نے اس شوٹ آؤٹ کو پریاغراج سے کہیں دور بیٹھ کر اپنے ٹی وی سیٹ پر دیکھا ہم جس خاص شخص کی بات کر رہے ہیں ان کا نام ہے سنی وہی سنی جس نے دو اور لوگوں کے ساتھ مل کر یوپی کے سب سے بڑے مافیا ڈان کا انت کر دیا سوٹر کے مطابق یوپی ایسا ایٹی کی پوچھتاش میں سنی نے چوک آنے والے بیان دیئے ہیں سنی نے ایسا ایٹی کو بتایا ہے کہ جب اس نے اتیق کے بیٹے اصد کو گولی مارنے والا ویڈیو دیکھا تو سوچا کہ وہ بھی اس طرح کی واردات کو انجام دے سکتا ہے اس کے بعد سنی نے ڈان بننے کی تھانی اور اتیق کی ہتیا کا پلان بنا کر اسے انجام دے دیا اتیق اور اشرف کی ہتیا کی آروپیوں سے ایسا ایٹی کی پوچھتاش آج بھی جاری رہے گی تینوں اروپیوں کو الگ الگ بیٹھا کر پوچھتاش کی جائے گی اس کے بعد تینوں اروپیوں کو آمنے سامنے بیٹھا کر بھی پوچھتاش ہوگی مانا جا رہا ہے کہ شوٹر سے پوچھتاش میں آج کچھ اور نئے کھلاسے ہو سکتے ہیں حالانکہ جارج ٹیم کے لیے چنوٹی یہ پتہ لگانا ہے کہ اتیق اور اشرف کی ہتیا کا مقصد کیا تھا اور اس ماملے پر آج کے بڑے اپ ڈیٹ کیا ہیں سب سے پہلے آپ کے ساتھ وہ سا جا کرتے ہیں پہلا اپ ڈیٹ تو یہ ہے کہ تینوں شوٹر سے آج بھی ایسا ایٹی کی پوچھتاش ہوگی دوسرا یہ کہ ایسا ایٹی تینوں سے الگ الگ پوچھتاش کرے گی اور الگ الگ پوچھتاش کرنے کے بعد تینوں کو ایک ساتھ بٹھا کر بھی پوچھتاش ہو سکتی ہے ایسا ایٹی نے دو موبائل فون بھی برامت کیے ہیں اس جانچ میں یہ اہم بھومی کا نبھا سکتے ہیں پریاغ راج میں ریلوے سٹیشن کے پاس ایک ہوتل سے موبائل ملے ہیں دعویٰ یہ تھا کہ یہ آروپی سٹیشن کے پاس ہی ہوتل میں رکے تھے وہیں سے موبائل ملے ہیں ایک اور اپ ڈیٹ یہ ہے کہ شیرے اتیق ایک وارسپ گروپ تھا اور شیرے اتیق کے دو سو میمبر اب ایسا ایٹی کے رڈار پر آ گئے ہیں حالانکہ مرڈر سے پہلے یہ گروپ جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیا گیا تھا لیکن شیرے اتیق گروپ سے لگ بگ دو سو لوگ جڑے ہوئے تھے اور ان لوگوں کی بھی تلاش کی جائے گی اس گروپ کے بارے میں بھی ڈیٹیلز کھنگا لے جا رہے ہیں اس کے علاوہ اتیق کے بیٹے اصد نے یہ وارسپ گروپ بنایا تھا خاص بات یہ تھی کہ اس میں آرون موڈیا بھی جو حملے میں شامل تھا اتیق کے اوپر وہ بھی اس میں شامل تھا یہ بھی خلاصہ ہو چکا ہے آٹھوہ اپ ڈیٹ اس وقت کا یہ ہے کہ اصد کو گولی مارتے دیکھا تھا سنی سنگھ کا یہ کہنا ہے جو آروپی ہے اتیق کے مرڈر کا اس نے کہا ہے کہ اصد کو گولی مارتے دیکھ کر اس کے من میں خیال آیا کہ وہ بھی اس طرح کی بارداد کر سکتا ہے اصد کو دیکھ کر ہی بارداد کا حوصلہ اس کو ملا تھا اس کے ساتھ ہی ایک اپ ڈیٹ یہ بھی ہے سوتروں کے حوالے سے گڑو مسلم اور شائستہ پروین چونکہ دونوں کی تلاش جاری ہے پولیس کی ٹیم کر رہی ہے سوتروں کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ گڑو مسلم اور شائستہ پروین ایک ساتھ چھپے ہوئے ہیں اور ان کی تلاش میں پولیس کے ٹیم جھٹی ہوئی ہے ہمارے ساتھ زیادہ جانکاری کے ساتھ اس وقت راجو راج جڑے ہوئے ہیں سیدھے ان کی طرف چل رہے ہیں راجو کیا ڈیٹیلز مل رہے ہیں وشیش روپ سے پوچھتاچ میں کیا کیا نکل کر سامنے آیا جو دو موبائل فون برامد ہوئے وہ کیسے ہوئے اور کیا کیا ان میں ملا ہے بلکل رام بتا دوں کی آج ریمانڈ کا آخری دن ہے آج پوچھتاچ کے بعد کل تینوں آروپیوں کو کوٹ میں پیش کرنے کے بعد انہیں پرتاب گڑھ جیل بھیج دیا جائے گا کیونکہ چار دنوں کی ریمانڈ ملیتی تیس تاریخوں نے ان کا ریمانڈ ختم ہو رہا نہیں آج آخری دن ہے پولیس کے ساتھ تمام ان سوالوں کا جواب جانے جو اب تک اس کیس کے لیے انسول جی پہلی بنی ہوئے سنی سنگھ نے جو کھلاسہ کیا ہے وہ بھی کافی مہتپون ہے کیونکہ جب امیس پال کی ہتیا ہوئی تھی تو اصد اس میں دکھائی گیا دیا تھا پسٹل کو کوک کرتے ہوئے اور اس کے بعد اس کے مند میں آیا ہے کہ وہ بھی اصد جیسا بن سکتا ہے اور اس لیے اس نے بڑا انڈر ورڈ کی طرح ڈان کی طرح بننا چاہتا ہوں تو اس لیے اس نے اتیک کی ہتیا میں شامل ہوا ساجی سرچا لیکن سوال ایک بار وہی بنا ہوا ہے کہ یہ تو نشی طور پر ڈان بننا چاہتا تھا لیکن اتیک کو ہی مار کر کیوں اور اس کے پیچھے کون ہے یہ اب تک انسول جی پہلی بنی ہوئے دوسرا جو سب سے بڑا سوال ہے کہ دو موبائل فون ملنے والی بات ہے کہ ان سے پوستاچ کے بعد ریلوے سٹیشن کے پاس ہوتلز میں انہوں نے اپنے موبائل کو چھپا رکھا تھا اور سب سے بڑی بات ہے کہ موبائل کا سیم نکالا ہوا تصریم انہوں نے ہٹا دیا تھا بلکل لاجو آپ کے پاس میں واپس رکھ کر آتا ہوں ایک اور بڑی خبر سوطروں کے والی سے اس وقت مل رہی آپ ہمارے ساتھ بنے رہی ہے خبر یہ ہے کہ اتیک احمد نے جن لوگوں کی زمینوں پر جبرن قبضہ کیا عوائد قبضہ کیا ان زمینوں کو لوگوں کو واپس دلائیا جا سکتا ہے سوطروں کے مطابق اس وقت ایک بڑی خبر ہے خبر یہ ہے کہ سرکار اس کے لیے وشیش کمیٹی بنا سکتی ہے اتیک کی اتیا کے بعد سے ہی بڑی سنکیہ میں لوگوں نے سرکار اور پرشاسن کے پاس قبضے کی زمینوں کو واپس لوٹانے کی فریاد کی ہے یہ اپیل کی ہے کہ جو زمین اتیک نے قبضہ کر لی اس کے خوف کی وجہ سے جس کی وہ شکایت نہیں کر پائے ایسی زمین انہیں واپس دلوائی جائے سوطروں کے حوالے سے بڑی خبر مل رہی ہے کہ سرکار اس کے لیے ایک کمیٹی بنا سکتی ہے جو اس بات کی جانچ کرے گی کہ کس زمین پر جو قبضہ ہوا وہ عوید ہے اور کس زمین پر قبضہ وید ہے اگر عوید قبضہ ہوا تو پھر لوگوں کی زمینیں واپس دلائی جا سکتی ہیں یعنی کہ ایک طرح سے آپ اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ انچ انچ کا حساب ہوگا جو زمین قبضہ کی گئی اس کی انچ انچ کا حساب ہونے کی تیاری ہے اتیک کی قبضہ کی گئی زمینوں کی جانچ کی تیاری کی جاری ہے ستروں کے حوالے سے بڑی خبر یوپی سرکار اس کی جانچ کے لیے ایک وشیش کمیٹی بنا سکتی ہے اور اس کے بعد اس زمین کی جانچ ہوگی جس پر قبضہ کیا گیا اور اگر زمین پر قبضہ پایا گیا تو پھر اس قبضے والی زمین کو یوگی سرکار کھالی بھی کروائے گی زمین پر عوید قبضے کی کئی لوگوں کی طرف سے شکایت آنے کے بعد سرکار یہ من بنا رہی ہے کہ اس پر ایک وشیش کمیٹی بنای جائے جو لوگوں کی زمین کی پرطال کرے جانچ کرے اور ان کی شکایتوں کا نراکرن کیا جائے یہ یوگی سرکار من بنا رہی ہے ستروں کے مطابق جلدی اس پر وشیش سمیتی بنای جا سکتی ہے اور وہ ایک ایک انچ کا حساب کرے گی ہمارے ساتھ راجو راج اس وقت جڑے ہوئے ہیں راجو ذرا بتائیے کس طرح کی شکایتیں سرکار کے پاس پہنچی ہیں عوید قبضے کو لے کر بلکل بتا دوں رام کی جو کساری مساری کا علاقہ ہے اور اس علاقے میں گرامین لوگوں کی جمین ہے جو مسلم سماس سے زیادہ تر لوگ تعلق رکھتے ہیں ان کے زمین کو عطیق نے عوید روپ سے قبضہ کر لیا گیا تھا ان کے تمام جو پیپر سے وہ لے لیے گئے تھے اس کے بعد یہ لوگ لگاتار کمپلین بھی کرا چکے تھے لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی کمپلین نہیں کرائی تھی یہ پورا ایک بڑا سا علاقہ ہے جہاں پر چھوٹے چھوٹے کسان ہے ان کے زمینوں کو ان نے قبضہ کیا تھا اور کئی ایسے لوگ ہیں جس کی زمین مین سڑک پر تھی ان لوگوں کی زمین کو عطیق نے قبضہ کیا جس کے بعد ان لوگوں کی سکایت ہویا سکایت کے بعد ایک آئیوگ بنانے کی بات کہی جا رہی ہے سوترک حوالے سے مقمنتری کاریالے سے یہ خبر آ رہی ہے کہ یہ آئیوگ بنائی گی اور جن جن لوگوں کی سکایت ہے ان تمام لوگوں کے زمین کے کاغذات خسرہ نمبر تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد ان کی پرسال کے بعد ممکن ہے کہ انہیں زمین واپس دینے کی جو پرکریہ ہے وہ شروع کی جائے آپ ہمارے ساتھ بنے رہی ہے اس وقت ایک اور اہم خبر ہے آتیک اور اشرف کی اتیاکان معاملے میں آروپیوں کی نشاندے ہی پر ایس آئی ٹی کی ٹیم کو بڑی کامیابی ملی ہے دو موبائل فون برامت کیے گئے ہیں اب ان دونوں موبائل کی فورنسک جانچ کرائی جائے گی اور ڈیٹا کی ریکاوری بھی کرائی جائے گی یہ ڈیٹا مہتپون جانکاریاں دے سکتا ہے کئی بڑے خلاصے کر سکتا ہے تو ایس آئی ٹی کی ٹیم کو ایک اہم کامیابی ملی ہے کامیابی کیا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں جانچ ٹیم نے آروپیوں کی نشاندے ہی پر دو موبائل فون برامت کر لیے ہیں پیاغ راج ریلوے سٹیشن کے پاس ایک ہوتل سے یہ دونوں فون برامت ہوئے ہیں ان برامت فون میں سمکارڈ نہیں ہے یعنی بینا سمکارڈ کے یہ فون ہے دونوں موبائل کی فورنسک جانچ کرائی جائے گی فون کے ڈیٹا کی ریکاوری بھی کرائی جائے گی سرویلانس پر لیے تین ہزار فون بند کئی راجیوں کے بائیس زلوں میں فون بند اتیق سے جڑے کئی لوگوں کے فون بند اتیق کے کئی قریبیوں کے فون بند اچانک بند ہوئے کئی فون شوٹرز کے تھے زی نیوز